نیو یارک سٹی کاؤنسل کی سپیکر ایڈرین ایڈمز نے کہا ہے کہ جنسی امتیاز اور تفریق کی شکار خواتین کو مدد کے لیے ہر ممکن وسائل فرام کیے جائیں گے نیو جورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں دستیاب آداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ گھرے لو تشدد کے واقعات میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق سٹی کے مختلف بورو اور کاؤنٹیز میں گھرے لو تشدد کے تقریبا 35000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے اس اہم معاملے پر غیر منافع بخش تنظیم ٹرننگ پوائنٹ فور وومن نے اپنی پارٹنر تنظیموں اپنا کمیونٹی سینٹر کنیکٹ کمیشن برائی جنسی مساوات عرب امریکن فیملی سپورٹ سسٹم اور دیگر کے ساتھ مل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو سٹی ہال پر جمع کیا تنظیم نے کوشش کی کہ خواتین کو درپیش اس مسئلے پر آواز اٹھانے اور متاثرہ خواتین کو قانونی طور پر آگاہی دی جائے گھرے لو تشدد کی شکار اور ان واقعات سے قانونی طور پر نبرد آزمہ خواتین کے ساتھ ایوان کی سپیکر پبلک ایڈوکیٹ جمانے ویلیمز بھی ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ پیغام دیا کہ خواتین کے خلاف جنسی امتیاز اور گھرے لو تشدد کے معاملے میں کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی نیو جارک سٹی کے کانسل کی سپیکر اور مہمان خصوصی ایڈرین ایڈرمز نے کہا کہ گھرے لو تشدد کے واقعات پر آواز نہ اٹھانے سے ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے خواتین کے خلاف اس سنگین اقدام کی روک تھام اور حوصلہ شکنی کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر قانونی راستہ اختیار کیا جائے جبکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی متاثرہ خواتین کو قانونی معاونت کے ساتھ بہتر رہنمائی بھی فراہم کریں